ہلو ایبیون کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک تو میرے چینل میں ہوں پوجا اور فرنس آج کا جو یہ ولوگ ہے نا یہ میں سٹارٹ کر رہی ہوں ایم لنگ سے اور میں جاری تھی چائے بنانے اور ساتھ میں میں بناؤں گی آج ایک نمکین تو میں نے سوچا کہ چلی جو ریسپی ہے نمکین کہ میں آپ لوگی ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے فرنس اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور بہت ہی کم وائل میں جو یہ نمکین ہے نا یہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر میں سب سے پہلے چائے بنا رہی ہوں تو چائے میں میں نے چائے باتی اور چینی اور یہاں پر ادرک جو ہے کھوٹکے میں ڈال رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ پہلے میں چائے رکھ دیتی ہوں جب تک چائے بنے گا تب تک میں نمکین بھی جو ہے وہ بنا لوں گی تو آج میں ہاں پر مورمرا اور جو پوہا ہوتا ہے نا اس کی میں نمکین بنانے جا رہی ہوں جو نمکین بھی جو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو یہاں پر دیکھیںا یہ کرائی میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لئے تب تک میں یہاں پر یہ گرین چیلی کٹ کر لوں گی تو میں ہاں پر اس میں گرین چیلی اٹ کر رہی ہوں تو گرین چیلی کو بیلکل باری کٹ کر لیں گے کرائی گرم ہو گیا ہے تو اب میں اس میں ڈال دوں گی تو میں یہاں پر ڈال رہی ہوں اس میں ریفائنڈ آئل تو سب سے پہلے کیا کریں گے یہاں پر جو میں نے مونفری رکھا ہے مونفری کو پہلے فرائی کر کے نکال لیں گے پھر اس کے بعد باقی کی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو یہاں پر مونفری کو میڈیم فلیم پر ہمیں ہاں پر فرائی کر لیں گے اور یہ جو نمکی نے بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو بنانے میں اور جو انگیڈینس ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم ہوتے ہیں اور بہت ہی ایزلی کچن میں مل جاتے ہیں ہر سمیں یہاں پر دیکھے گیس کا پھنے میں نے ملکی میڈیم کر دیا ہے یہاں پر دیکھے جو نمکلی ہے نا وہ فرائی ہو گیا ہے تو اسے میں الگ بول پر نکال لیتی ہوں اور اسی میں اب باقی کی چیزیں ہم ڈال دیں گے تو یہاں پر جو آئل ہے نا آئل مجھے زیادہ لگ رہا تھا تو میں نے اس میں سے تھوا سا آئل اور کم کر دیا ہے کیونکہ اس نمکین میں ملکی کا بھی نہیں پڑتا ہے کم آئل میں یہ نمکین میں جھ سے پھر جانا ہے اب اسی آئل میں اچھے سے پھر دیں گے ہیں کہ اس پر اچھے سے پھر کر لینا ہے جبا ہوتے ہیں میں اس میں آئل خلال کر لیے ہوں کری لپس کری لپس کو بھی اچھے سے پھر کر لیں گے یہاں پر دیکھے جو گین چیلی کری لپس کر لیں گے کری لپس ہلدی پاؤڑر کو پہلے ہی ڈال دیں گے تاکہ اس کا جو کچھا سمیل ہوتا ہے نا وہ چلا جائے بھون لیں گے ہلدی کو تھوڑی ہی دیر اور اب اس میں ایڈ کر دوں گی میں یہاں پر یہ پوہا اور اسے پوہا بھی کہا جاتا ہے چورا بھی کہا جاتا ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اب یہاں پر گیس کا فلیم میڈیم رہے گا اور میڈیم فلیم پر ہی ہمیں یہاں پر یہ جو پوہا ہے نا اس کو ہم ایسے لگاتار چلاتے ہوئے بھونیں گے جب تک کہ جو پوہا ہے تھوڑا سا کرسپی نہیں ہو جاتا اور پوہے کو کرسپی ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو آپ اسے بلکل میڈیم فلیم پر آپ اسے بھونیں تاکہ یہ بلکل اچھے طریقے سے یہ کرسپی ہو جائے آپ اسے زیادہ ہائی فلیم پر بھونیں گے نا تو یہ کرسپی نہیں ہوگا اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا تو آپ اسے بلکل میڈیم فلیم پر لگاتار چلاتے ہوئے بھونیں اور یہاں پر جو یہ پوہا ہے نا یہ کرسپی ہو گیا تھا تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ مورمورا کیونکہ مورمورے کو کرسپی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس لئے میں اسے لاس میں ایڈ کر رہی ہوں تو اچھے سے اس کو ہم مکس کر لیں گے اور تھوڑی دیر اب ہم اور بھونیں گے تاکہ یہ مورمورا ہے نا یہ بھی بلکل کرسپی ہو جائے اس کو ایسے لگاتا چلاتے رہیں گے اور اچھے سے پہلے اس کو ہم مکس کر لیں گے تو یہاں پھرنس میں نے نمکین میں ایڈ کرنے کے لئے تھوڑے سے مسالے لیے ہوئے ہیں تو یہاں پہ لیا ہوا ہے میں نے ریڈ چیلی پاوڈر آم چور پاوڈر تھوڑا سا بلایک سالٹ اور روسٹیٹ جیرہ پاوڈر اور تھوڑا سا وائٹ سالٹ سب کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کو ہم ڈال دیں گے نمکین میں کیونکہ یہ نمکین ہے یہ بانکی ہیں chopپا ہو گیا تو سارے جو مسالے ہیں اس کو لاش میں ایٹ کریں گے ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اور ہم نے موںفلی فرائ کر کے رکھا ہے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیں گے اور دوسری سائد میری جو چائے وہ بھی بانکی ہو گئی ہے تو اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے لاش میں میں اس میں ایڈ کروں گی تھوڑا سا یہ ریلی میٹ سے یہ میں نے مارکٹ سے لیا تھا دائما ان کیوں نے یہاں پہ چاہے تو آپ اس میں کان فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ اپنے چیزیں چنے دال کی نمکین یا مونگ دال کی اپنے چاہتے ہیں اسے بھی نمکین بہت زیادہ تیسٹی ہو جاتا ہے یہاں پہ ہے ہمارا یہ بنکے ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی کم آئل میں اور بہت ہی کم ٹائم میں یہ بنکے ریڈی ہو جاتا ہے اور آپ اسے سٹوڑ کر کے آرام سے آپ اسے ایک مہینے تر کھا سکتے ہیں لیکن یہ رمکنی انتنا جادہ تیشٹی ہوتا ہے کہ یہ ایک مہینے تک آپ کا بچے گا ہی نہیں اور چائے کے ساتھ تو یہ آپ کا بلکل پرفیٹ سنیکس ہے تو چلیے جہاں پہ دیکھیں میں چائے بھی بن کے ریڈی ہو گیا ہے فرنس اگر آپ لوگوں نے مجھے ابھی تک اگر انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا ہے تو مجھے انسٹرگرام پر بھی ضرور فالو کریے اور آپ لوگوں کو آج کے چھوٹا سا بلک کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ آگے کون سی ریسپی میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے کمنٹ کریے گا تو چلیے میں ملوں گے آپ لوگوں سے نیو بلک کے ساتھ تب تک کے لئے بائے بائے ٹیک کیئر مجھے کمنٹ کریے